فیل مارشل جرنل محمد ایوب خان 1958 کے وست میں مرم سنگین اقتصادی بوران کی لپیٹ میں آ گیا ذر مبادلہ کی محفوظ رقم گھٹ کر 42 ٹوڑڑ روپے رہ گئی دس مہینے اور یہی حالت رہتی تو ہمارے سکے کی کوئی قیمت بھی نہ رہتی ادھر یہ ابتری پھیلی ہوئی تھی ادھر عام انتخابات کے چرچے تھے بعد میں ان انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا صدر اسکندر ملزہ نے آئین کی کمزوریوں سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور اس کی ساکھ مٹی میں ملا دی اور اب کسی ایسے بہانے کی تلاش میں تھے جس کی آر لے کر اسے منسوخ کر دیں دوسری طرف خان قیم خان ملکے دورے کر کے اپنی شولہ بیانی سے لوگوں کو خانہ جنگی کی تلقین کر رہے تھے اور کھلن کھلہ کہتے تھے اگر میری پارٹی کو کامیابی نہ ہوئی تو خون کی ندیہ بے جائیں گی انہوں نے مسلم لیگ نیشنل گارڈ بھی دیار کرنے شروع کر دیئے اور ساٹھ ہزار جوان بھرتی کر لیئے ملکی صورتحال اور بھی پہچیدہ ہو گئی میں نے دیکھا کہ بہت سے فوجی افسر اور جوان مایوز اور دلشکستہ ہیں ان سے اکثر کہا جاتا اے فوج کے لوگوں خود کو نمک حلال ثابت کرو ملک کا یہ حشر ہو رہا ہے اور تم مزے اڑا رہے ہو عوام نے کھلن کھلا کے نا شروع کر دیا کاش کوئی اللہ کا بندہ آئے اور ملک کو بچائے ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ فوج کی طرف تھا جو واحد منظم ادارہ تھا ایک اور بات مجھے یہ پریشان کرتی تھی کہ اگر فوج ایک بار سیاست میں پڑ گئی تو پھر اسے سیاست سے الدا کرنا مشکل ہو جائے گا میرے لیے یہ ایسی بات تھی جیسے اپنے ہی پالے پوسے بچے کو انجانی مسئیبتوں میں جھوکتوں او زمانے میں میں خود میرے ذہن پر سخت بوجھ ہوا کرتا تھا برحال نکارے پر چوٹ پڑ چکی تھی وہ لما جس کا مدت سے انتظار تھا آخر کار آن پہنچا یہ چار اکتوبر انیس او اٹھاون کا دن تھا جب میں اپنے ریلوے سیلون میں سوار ہوا تو میں جانتا تھا کہ یہ دور ختم ہونے کو ہے میں گراچی جا رہا تھا میں پانچ اکتوبر کو کراچی پہنچا یعیہ حمید اور دو ایک اور افسر مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے میں جنرل اسکندر ملزا سے ملنے گیا مولان میں بیٹھے تھے سوچ میں ڈوبے ہوئے چہرے سے ملال اور مایوسی ٹپک رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے اچھی طرح سوچ لیا ہے ہاں انہوں نے کہا یہ قطعی ضروری ہے میں بڑی بدقسمتی کی بات سمجھتا تھا کہ وقت کی نزاکت ہمیں ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کر دے گی لیکن اس کے سوا کوئی اور چارائے کار بھی نہ تھا اس سے چند روز پہلے سات وزیر جن میں چار سرکاری وزیر بھی تھے اپنے عودے کا حلف اٹھا چکے تھے ان کو ملا کر وزیروں کی کل تعداد چھبیس تک پہنچ گئی تھی یہ قدم مخلوق حکومت کو سنبھالا دینے کے لیے اٹھایا گیا تھا سات اکتوبر کو دن کے ایک بجے عودے اسر نو تقسیم کیے گئے اس پر عوامی لیگ نے جھٹ استفادے دیا شام کو آٹھ بجے اسکندر مرزا نے بڑے ڈرامائی انداز میں آئین کو منسوخ کر دیا سارے پاکستان میں مارشنلہ کا اعلان کر دیا اسمبلیوں کو توڑ دیا اور مجھے مارشنلہ کا چیف ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا موسیقی 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 موسیقی